سید علی عیسن قازمی انتظر مہدی آف لاہور اور ان کے بعد ذاکر آل عباق جنابِ قاضی وسیع مباز خطاب فرمائیں گے تشریف راتی خطیبِ اہلِ بیت جنابِ علی عیسن قازمی باوازِ بلند صلوات پڑیے درود زحمت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر خلوصِ نیت کے ساتھ باوازِ بلند صلوات جو جشن سننے نہیں جشن منانے کے لیے اس عظیم بارگاہ میں آیا ہے اپنی دعوں کی قبولیت کے لیے آخری آدمی تک باوازِ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم جتنا مصطفیٰ کا نام عظیم ہے اتنی عظیم درود پڑھیے گا اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا سید المتاہر والامام المزفر والشجاع الغزنفر ابی شبیرم با شبر قاسمِ طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرزیع الامام الوسیع الحاکم بن نسل جلی مظر العجائب خیدری مظر العجائب ومظر الغرائب ونکت دائرت المطالب اصداللہ غالب غالب علاق کل غالب امام المشاری کے والمغارب حب وحو فرزن علالحاضر والغائب مولانا ومولد سقلین امام بالحق والامیر المطلق اب الحسنین امیر المومنین علی ابن عبی طالب غدیر کا تعلق علی سے ہے علی کا نام بلندتر آئے تو بلندتر صلوات پڑھا کریں اللہ ما صلی اللہ محمد مولانا وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین امام بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو غدیر کا جشن بہت بہت مبارک ہو اور خیر مبارک خدا اللہ بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو جو مومنوں مومنات جتنی دور سے جتنی دور سے اس عظیم فرشی اضا میں چل کر آیا ہے مالک اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام دعاوں کی سب سے بڑی دعا ادھر توجہ رکھی گا تب سب سے بڑی دعا مل کر آمین کہیے گا کہ ہمارے آخری آقا اور رہبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے کیوں تاکہ میرا مولا ظہور فرما کر کعبے کی چھت پر جبرائیل سے ازان دلوا کر تھوڑا توجہ رکھیے گا میں نے کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کرنی جبرائیل سے کعبے کی چھت پر ازان دلوا کر عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کر اپنی عبادتوں میں اپنے جد علی کی ولایت کا اقرار کروا کر مرشد علی کی ولایت کا اقرار کروا کر دنیا کو یہ دکھا سکے دنیا والو یاد رکھنا حسین والی عبادت اور ہوتی ہے یزید والی عبادت اور ہوتی ہے دیکھئے زور زبردستی بالکل نہیں میں آپ کے سامنے صرف چند لمحوں کے لیے جیشن پڑھ کر اپنا نام علی کے ماننے والوں کی فہرست میں اس طرح لکھوانا چاہوں گا جس طرح مصر کے چوک پر ایک بڑھیا نے اپنا نام یوسف کے خریداروں میں نکھوایا تھا تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا یاد رکھنا جیشن کا تعلق سننے سے نہیں ہوتا جیشن کا تعلق ہوتا ہے منانے سے اور جیشن منانے آیا بیٹھا ہے اس کی خدمت میں چار جملے کہنا چاہوں گا اور اس ایک جملے سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں بڑی بیداری کے ساتھ فقیر کی بارگاہ پر غدیر پڑھنا چاہتا ہوں نور حیدری فقیر کی بارگاہ اللہ علی کو نام دیتے تھے اللہ اتنا مقام دیتے جیو اللہ علی کو نام دیتے تھے اللہ اتنا مقام دیتے خودش کچھ مسروع بیٹھے خدا ہی جے سارا انتظام دیتے سمجھندہ کیتے قرآن دیتے تیری نماز کی تو بچیتے نبی دی نبو فتری بچ دی خمہ قدید اعلان دیتے حلید دشمن لانتیے لانتیے تبر صبح شام آرے حیدری تھوڑا بیدار کر سنیے گا میں نے جملہ کہا کہ فقیر کی چوکھٹ پر غدیر پڑھنا چاہتا ہوں میں نے لفظ فقیر استعمال کیا ہے بھیکاری نہیں استعمال کیا اگر تھک ہے نیوے بیٹھے تھوڑا بلے دیا سو میں نے لفظ فقیر استعمال کیا ہے بھیکاری استعمال نہیں کیا یاد رکھنا فقیر اور ہوتا ہے بھیکاری اور ہوتا ہے جو اب تک نہیں بولے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں میرے ساتھ تعاون کیجئے کہ یاد رکھنا بھیکاری اسے کہتے ہیں بھیکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے جسے دنیا ٹھکرا دے اور فقیر اسے کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے اس لیے کسی نے کلندر کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ایک فقیر سے جملہ پوچھ لیا کلندر کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ایک فقیر سے کسی نے جملہ پوچھا اس نے پوچھا یہ بتا کہ قرآن کام کیا کرتا ہے قرآن کام کیا کرتا ہے سادہ سی گفتگو سرکار تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا اگر وہ یہ سوال کسی مولوی یا مفتی سے پوچھتا ساری رات لنگ منجیا ایم خموشی راویہ اور ساری رات وہ لکھواتا رہا تھا قرآن کام کیا کرتا ہے لیکن اس نے سوال پوچھا تھا علی کی فقیر کے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ملنگ سے کلندر سے نہیں ہیدری اس نے سوال پوچھا تھا کلندر کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے فقیر سے کلندر سے نہیں چوکھٹ پر بیٹھے فقیر سے تو بتا قرآن کام کیا کرتا ہے اس نے سار اٹھایا آنکھ کھولی کا یاد رکھنا قرآن کامی دو کرتا ہے تھوڑا بیدار کرسے ہیں قرآن کامی دو کرتا ہے اس نے پوچھا کون کون سے اس نے کہا یاد رکھنا بڑی بیداری کے ساتھ جشن بنانے آئے بیٹھا اس نے خدمت میں جملہ کہنا چاہوں گا فقیر کی بارگاہ میں فقیر کا جملہ کہنا چاہتا ہو اس نے کہا کون کون سے اس نے کہا یاد رکھنا قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے تھوڑا بیدار کرسے گا پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے اس نے کہا اچھا دوسرا کام کیا کرتا ہے اس نے کہا یاد رکھنا قرآن دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے اس نے سوال کو اور بڑھایا تھوڑا اور بڑھایا اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ اللہ کیا کام کرتا ہے سر تھوڑا مسکراؤ سر جشنتی آئے بیٹھے ہو کیا فیدہ اُس زبان کا جو بزار میں بولے گلی میں بولے موبائل فون پر بولے فیس بک دیکھ دیکھ کر بولے نہ بولے تو علی کے ذکر میں نہ بولے تھوڑا زبان سے گفتگو کیجئے گا حیدری توجہ چاہتا ہے اس نے پوچھا یہ بتا اللہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہا اللہ بھی باقی کاموں میں سے دو کام بڑے شوک سے کرتا ہے اس نے کہا کون کون سے اس نے کہا اللہ بھی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے دھک کرنا سنے گا بہت بڑا جملہ آپ یہ خدمت میں ڈالے لگاؤں پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مرشد علی کو سلام کرتا ہے دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے واقعی اللہ والے سارے کام علی بادشاہ خود کرتا ہے حیدری علی بادشاہ خود کرتا ہے سارے کام اللہ والے علی خود کرتا ہے پریشان کی ہو گئے اگر اللہ سارے کام خود کرے تو اللہ اللہ نہیں رہتا سر بدار کر سنے گا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے آپ کسی مولوی سے پوچھیں اسے کہیں کہ یہ کائنات کا مالک کون ہے بے شک وہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ اسے پوچھتے ہیں ریس کون دیتا ہے ہو پکا مولوی ریس کون دیتا ہے وہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اچھا زندگی کون دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اے تھکے نہ سنے موت کون دیتا ہے دارشان جی اللہ سبحانہ وتعالی پوچھنے والے نے کہا اچھا یہ بتا کہ یہ ملک الموت کس لیے ہے یہ ملک الموت کس لیے ہے اس نے کہا اللہ نے ایک رکھا ہوئے فرشتہ کیا رکھا ہوئے فرشتہ وہ روح قبض کرتا ہے اچھا یہ بادل کیسے آتے ہیں کہ اللہ نے رکھے ہوئے فرشتے جو بادلوں کو لاتے ہیں جو بارش برساتے ہیں جو رز تقسیم کرتے ہیں مہا نے کہا مولوی صاحب تو تو کہہ رہا تھا کائنات کا سارا نظام اللہ چلاتا ہے مولوی نے کہا نہیں چلاتا اللہ ہے لیکن اللہ نے آگے رکھے ہوئے ہیں فرشتے فرشتے اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں آئے میں آپی خدمت میں جملہ کہتا ہوں میں نے کہا تو بغز علی میں بول رہا تھا ایک دفعہ کس نے مرشد علی سے پوچھا یا علی سرکار یہ فرشتوں کی اوقات یہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں علی نے کہا یاد رکھنا فرشتوں کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فرشتے ہمارے نوکروں کے بھی نوکر ہوتے ہیں دول آباد بلند کر کے ہیلری فرشتے ہمارے نوکروں کے بھی نوکر ہوتے ہیں اس لیے اگر مسلمان صرف اپنی پڑی ہوئی چیزیں سمجھ جاتے اپنی پڑی ہوئی چیزیں سمجھ جاتے تو آج اختلاف پیدا نہ ہوتا ایک بہت مشہور و معروف نات ہے جب رب الول کا ماہینہ آئے تو چنگ چیزیں لے کر ہر بس میں لگی ہوتی ہے اتنی مشہور و معروف نات ہے بزرگ گوائی دیں گے کہ انہوں نے بچپنے میں سنی ہوگی وہ نات کے جملے ہیں شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی سارے نبی اچھے ایک دو نہیں سارے نبی تیرے دھر کے سوالی مسلمانوں نے پڑی علی والوں نے سمجھی بولو جی سنینے زبان دی ہے مسلمانوں نے پڑی علی والوں نے سمجھی نات کے جملے ہیں شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے دھر کے سوالی لکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ سارے نبی تیرے سوالی یا تھوڑا جا کے سنیں آپ حضر آقی بلا ہے اتنی بھی گرمی نہیں ہے سارے نبی تیرے سوالی نہیں سارے نبی تیرے دھر کے سوالی نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ در کیا ہے بات اچھی لگے تو ہاتھ اٹھا کر نانا لگانا کا در کیا ہے کا یاد رکھنا میں شہر ہوں علی در ہے در ہے میں شہر ہوں علی در ہے اوہ اب مل کر نات کا ترجمہ کریں سارے نبی تیرے در کے سوالی اب در ہے علی تو بات آسان کر دوں یعنی آدم علی کا سوالی فردبان سے بولے نا آپ حضرات اگر آپ بھی سوالی بنے ہوئے غدیر کے موقع پر تو میرا ساتھ سے یعنی آدم علی کا سوالی نوہ علی کا سوالی عبرہیم علی کا سوالی موسیٰ علی کا سوالی اسمائیل علی کا سوالی عدریس علی کا سوالی جب سارے نبی علی کے سوالی بنے ہوئے ہیں ہم شیعہ نے حیدر قرار اگر شمس دربار میں بیٹھ کر علی سے بیٹا مانگے تجھے فتوہ کیوں یاد آتا ہے حیدری فتوہ ہماری تو ہر چیز پر اعتراض ہر سرائے کی دیمیسالیں اٹھا ملیندی حل دیکھئے ہیں ہمارے پر اعتراض کہ جی آپ نے کلمہ لمبا کیا ہوا ہے بچوں اگر آپ سے یہ کوئی بات کہے یہ دیکھئے یہ ہے علمی گفتگو کسی کی دل آزار ہی نہیں اگر آپ پہ کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے کلمہ لمبا کیا ہوا ہے آپ کہیں ہم نے لمبا نہیں کیا وہ آپ نے مختصر کیا ہوا ہے ہم نے بھی تو کہنے کا حق دے تو جو چاہتا ہوں یہ جی شیعوں کے مجلس ہوتی ہے بالخصوص کوئی جشن ہو اور انہیں کوئی ذاکر زیادہ پسند آ جائے ان کا ہاتھ نیچے نہیں رہتا بھئی کیا کریں عبادتوں میں ہاتھ کھول جاتے ہیں توجہ جاتا ہوں ہاتھ نیچے نہیں رہتا اچھا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ یو یو کر کے دات دیتے ہیں بندے نے مجھ سے پوچھا جی اے چھیوں کی مجلس ہو تو یہ بندے نیچے سے بیٹھ کے یہ واہ 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 یہ کیا کریں دے تو میں اگر ملتان دانا سرکار جیو بیٹری جاری 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 بات اچھی لگے تو گفتگو کیجئے گا اور نعرہ بلند سے لگائیے گا اے ہاتھ بلند کر گئی یوں کیوں کرتے ہو میں نے کہا کیوں کہ ہم شیعہ نے حیدر اقرار اپنے مرشد علی کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں اور سچا اور حلالی مرید ہوتا ہی وہی ہے جو مرشد کا نام سن کر خوش ہو جائے اور ہاتھ بلند کریں ادھر زاکر نام لیتا ہے ادھر ہم خوشی سے ہاتھ بلند کرتے ہیں ان نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ بلند کر کے آپ دات دیں آپ زبان سے بھی دات دے سکتے ہیں اب بڑی بداری کے ساتھ میری آنکھوں سے آنکھیں ملائیے گا میں جملہ آپی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اب تو بول رہا ہے بغض علی میں آہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم علی کے ذکر میں ہاتھ کیوں بلند کرتے ہیں میں نے کہا یاد رکھنا ہم علی کے ذکر میں اس لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مرشد علی رہتا ہے عرش میں فکرنا سنے گا ہمارا مرشد علی رہتا ہے عرش میں ہم نے لینی ہوتی ہے علی سے خیرات یاد رکھنا علی کے ذکر میں ہاتھ اٹھتے اسی کہے جسے خیرات خود علی بادشاہ دیتا ہو حیدری جسے خیرات خود علی بادشاہ دیتا ہو توجہ چاہتا ہو اس لیے یاد رکھنا سامینے گرامی قدر ایک جملہ آپ یہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عیدل فطر منانے کے لیے تھک کرنا سنونا ہے سرکار بڑی مہربانی میں پتہ ہے دار پونڈی تھی بیٹھے ہو عیدل فطر منانے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے ایک مردہ پھر جملہ سنے گا عیدل فطر منانے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور غدیر منانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے تھوڑے پتہ رکل سنے گا کیا بلا غدیر منانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے عیدیں اور بھی بہت سی ہیں ایک سیویوں والی عید جسے بچے کہتے ہیں پیسوں والی عید ایوے نا سر کہ ہم بلیں دے آسو نال نال اسلام کے ساتھ بھی یہی علمیہ تھا فرنٹ کے بندے کمزور تھے تھوڑا پیدار کر سنے گا مل کر مل کر مل کر بڑی مہربانی ساتھ ایک سیویوں والی عید عید الفطر ایک ہوتی ہے گوشت والی عید آج کل سسٹم یہ ہے قربانی کر کے بکر آپ نہیں فریج میں فریج کھولو تو آواز آتی ہے میں کوئی تقسیم کرو تو قربانی کا مقصد ہے تقسیم کریں تیسرے دن ختم کر دیں یعنی ایک ہے چھوٹی عید ایک ہے بڑی عید ایک ہے عید الفطر ایک ہے عید اور عزا اچھا باقی عیدوں میں اور آج کی عید میں بڑا فرق ہے اگر تھکے میں نہیں بیٹھے تو جملہ آپ کی جھولی میں ڈالوں گا بات اچھی لگے تو اپنی زبان کو تتفاق کیجئے گا اور نعرہ لگائی گا باقی عیدوں میں اور آج کی عید میں بڑا فرق ہے باقی دونوں عیدیں حلالی بھی مناتے ہیں حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں اور یاد رکھنا غدیر مناتا ہی وہی ہے جو پکہ حلال زیادہ ہوتا ہے دونوں پاس بلان کر کے نعرے حیدری غدیر مناتا ہی وہی ہے جو حلال زیادہ ہوتا ہے اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد اللہ اکبر محمد سے دعا لوں گا یاد رکھنا رمضان مکمل ہونے پر عید الفطر منائی جاتی ہے حج مکمل ہونے پر عید الزہا منائی جاتی ہے تو جو چاہتا ہوں اور دین مکمل ہونے پر غدیر منائی جاتی ہے دین مکمل ہونے حیدری کیونکہ آج کے دن ہوا دین مکمل اس لیے جب محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا بات وہ نہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہے بار بار بات وہ جو فقیر کی چوکڑ سے مانگ کر بندہ آئے جب علی کی ولایت کا اعلان کی آخری جنگل تو محمد مصطفیٰ نے کیا کہا من کنتو مولا فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا اس سے اس کا علی مولا اور اللہ نے کہا یوم آکمل تو لکم دینکم بات محمد علی کو نعمتی آپ نے جو ترجمہ سنائے نا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں اللہ نے کہا آج کے دن تیرا دین مکمل ہو گیا اور میری نعمت تمام ہو گئی آج کے دن تیرا دین مکمل ہوا نعمت میری تمام ہوئی یعنی اللہ کی نعمت تمام ہوتی اس وقت ہے جب علی کی ولایت کا اقرار ہو جائے جب علی کی ولایت کا اقرار ہو جائے اور اللہ نے کہا آج میں راضی ہو گیا کہ اسلام دین بن گیا آج میں راضی ہو گیا کہ اسلام دین بن گیا جو اللہ تھا کرنا سنیے گا جو اللہ علی کے بغیر اسلام کو دین نہیں مانتا وہ اللہ علی کے بغیر تیری عبادت کو کیسے قبول کرے گا مصطفیٰ مصطفیٰ نے بازو پلند کیا سوالاک صحابی کھڑے تھے کامان کنت مولا فہد علی مولا پھر مصطفیٰ نے دائیں جانب دیکھا کامان کنت مولا فہد علی مولا پھر بائیں جانب دیکھا پھر کامان کنت مولا فہد علی مولا صحابی سامنے کھڑے تھے لیکن رسول دائیں بھی دیکھ مبارک دے رہے ہیں بائیں بھی دیکھ کر مبارک دے رہے ہیں پھر رسول نے پیچھے دیکھا کامان کنت مولا فہد علی مولا پھر آسمان کی جانب دیکھا کامان کنت مولا فہد علی مولا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سوالاک صحابی سامنے کھڑا ہے نہ کوئی پیچھے ہے نہ کوئی دائیں ہے نہ کوئی بائیں ہے نہ کوئی آسمان پر نظر آ رہا ہے یہ آپ ادھر ادھر اور اوپر کس کو مبارک دے رہے ہیں مصطفی نے کا یاد رکھنا صرف انسانوں پر علی کی ملایت واجب نہیں کر رہا پوری کائنات پر علی سالمین مدرم یہ دیکھ